اسلام علیکم آج ہمارے پاس یہ ایک نیب لائزر ہے سرڈیزر کا جو ہمارے پاس رپیرو نے آیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو سامنے اس کا باکس ہے اور یہ نیب لائزر ہے جو آج کل سردیوں کے دنوں میں بہت زیادہ کار آمد ہے بچوں کے لئے بھی اور بڑوں کے لئے بھی ہمارے پاس رپیرو نے اس میں مسئلہ یہ کہ یہ اسٹرین نہیں گئے رہا recognize یہ بہت شکر ہرے دیروں جساں بها ناس کریں ایک اور درقت وہ نیب جیسا ہوا فیل ہو رہا ہے کول کو دیکھتے ہیں سکو اس کے لیے جائر سکویں ہیں یہ کولے اور کولے میں ہم لوگ کی کی چلیں جی ہم نے یہ کھول لیا ہے یہ دیکھیں سارے اس کو کھول کے جب نے یہ کھول لیا ہے پہلے یہ پائپ ہے اس کے دو ایک پائپ سک کرتا ہے یا یہ دیکھیں دیکھیں دونوں میں ہں سےگہ نہیں ہے کچھ نہیں میں بلکل ٹھیک ہے پہلا تو ہم نے یہ چیک کرو دوسرے سیکنڈ یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کا فین بلکل صحیح چل رہا ہے کہ ہی سے کچھ گڑھ بڑھ نہیں ہے آچھا تھرڈ چیز یہ ہمیں چیک کرنی ہے کہ یہ یہاں سے یہ اس کا پانت ہے یہ جو میں جاتا ہے پمپ اوپر نیچے ہوتا ہے جس سے ایر سک ہوتی ہے اور آگے پمپ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ بلکل پاپر کام کا راہ دیکھیں بلکل صحیح چل رہا ہے تو میرے حال میں اب اس میں اور یہ تو کوئی مسئلہ مجھے نظر نہیں آیا تو اس کے علاوہ دیکھتے ہیں میرے حال میں یہ دیکھیں آپ کو میں چل آکے بھی دیکھاتے ہیں کہ یہ بلکل صحیح چل رہا ہے یہ دیکھیں ہم نے آن کیا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ بلکل صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری سیم نہیں کر دی تو کہیں اور مسئلہ ہے چرک کر دیکھیں یہ دیکھیں اس کا پیچھے کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ اس کے جو سکنگ والی جگہ ہے وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس کو صحیح کر دیں پہلے ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو اس کی سکنگ والا یہ ہے یہاں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ ائر سک نہیں کروپا رہا ہے پہلے ہم مشین کو مند کر دیتے ہیں پورا فکس کر کے کیوں بھی اندر سے تو بلکل ٹھیک ہے یہ ہم سارے اس کو واپس سب چیز اپنے جگہ سیٹ کر کے رکھ کے سکرو ٹھائٹ کر دیتے ہیں چھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم کر رہے ہیں سکروز کے سپرک کے ایسے ہی یہ چھوٹے چھوٹے پروپلس ہوتی ہیں جب ہمیں چیزوں میں ہو جاتی ہیں وہاں سمجھتے ہیں کہ یہ دکھار ہوئیں چیزیں لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا ہے لیکن جب چیک کرو تو بہت چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں یہ بھی بہت چھوٹا سا مسئلہ مطلب ہے وانہ ہم لوگ سمجھتے شاہد یہ خراب ہو گئی یہاں پھر رپیئر کرنے بھیجتے ہیں تو رپیئر والے تو اپنا کام پورا کر لیتے ہیں یہ ہم نے فکس کر دیں یہ دیکھیں آپ اس سارے سکروز اس کے چارے سکروز رکھے اس کو اچھے دائی سے ٹائٹ کر دیں گے یعنی اس کی موٹر سکھیں بھی صحیح سے کر رہی ہے اور بلو بھی صحیح سے کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹائٹ کر دیا صحیح سے اب ہم جو ہے اس کے جہاں سے ائر سک کر دیئے مچین اس کو دیکھیں گے کہ وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کیوں کہ پائپ وغیرہ تو اندر سے بلکو ٹھیک تھے اس کے یہ ہم نے سارے اس کے سکروز اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دی ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند نہ آئے تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں دوبارہ آن کر کے دکھاتے ہوں کہ ابھی بھی اس میں سکرین نہیں بن رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے سارے کھوڑ کے دیکھی تھی لیکن مسئلہ ہاں 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 ہے ابھی ہم سکر آن کر دیا لیکن سکرین نہیں بن رہی اس کی اس میں سے ائر آ رہی ہے لیکن بہت ہلکی ہے مچین کو آف کرتے ہیں ہمیشہ مچین آف کر کے اور پلک نکال کے کام کیا کریں اگر آپ نے کچھ چیز سے کری یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو نکالتے ہیں تو یہیں پر ہی مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑا درائیوئر سے اس کو نکالا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کیپ ہے جہاں سے ائر سک کرتا ہے نپلائزر تو یہ کسی نے اُلٹا لگا دیا تھا ٹھیک ہے جس کے وحل سے اس کا جو بھوٹ ہے وہ بند ہوئی تھا اور اس کا فلٹر بھی نہیں تھی یہ دیکھیں ہم نے اس کو آن کر دیا آپ کا سامنہ دیکھیں آپ کو اسٹریم بنتی کی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس نے حکام پروپر شروع کر دیا ہے مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا بہت چھوٹا سا مسئلہ تھا شاید کسی بچے نے ایسا کر دیا تھا یہ دیکھیں اسٹریم بن رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کا ایک فلٹر لگتا ہے اس ادھر ایک فلٹر لگانا ہے ٹھیک یہ اس کا کور ہے ٹھیک ہے وہ یہاں لگا دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک جس کا فلٹر ہے فلٹر ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ فلٹر میں ڈال دیا ہے اور اوپر سے یہ کیپ لگا دینا ہے یہ لگا ہے کہ دیکھیں ہمانے بلیزر ٹھیک ہو گیا اور پاپا اسٹین دے رہا ہے